بھائی گا اندھا پاکستانی فیمیر ایکش ہے کیسے ہیں آپ سب میرا نام جاتا ہے میرا نام دیکھ یار آخر طالبان بھارت سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں what by اغوانی's think about انڈیا اچھا دیکھیں ویڈیو واج کریں گے تب ہی پتا چلے گا کس وجہ سے پیار کرتے ہیں بابا وجہ تو ریسنڈی ہم لوگ کافی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ کہ بھائی جس طرح ایک اغوانی کے لیے جو پورا بھارت سامنے نکل آیا ہے بھائی آئی سی سی سے بھیڑ چکا ہے تو راہ شیدھان کے لیے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن اب دیکھتے آخر بھائی واجہ ہے کیا کیا تو کانند کر تیسٹا ابھی بھی مجھے بلیب نہیں ہو رہا ہے کہ میں جلالہ بات پور چکا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے انڈیا کی یاد آئے گی اس کا ریزن میں پروت آتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو آٹو ہے نا ٹکٹو یلو کلر کی پیلی کلر کی آپ کو ٹی بی ایس کی اور بزار کی چاروں طرح دکھ جائے گی اور یہاں پہ بھی آٹو دو تین طریقے کا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ پورے جلالہ بات شہر کا مین سٹی سنٹر چاروں طرف کامرکیل پلیسے بازار اور یہ ہر چیزیں ہیں یہ دیکھیں بھائی ساپ سب لوگ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان بڑیاں بڑیاں آپ کیسے ہو بڑیاں ہم 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 انگوستان بامبے سے آیا آپ سب سے ملنے گومنے چکر بھائی جان آپ نے بناتے ہیں یہ دیکھیں شکرانہ شکرانہ بھائی جان شکرانہ یہ دیکھیں بھائی جان شکرانہ مطلب ان کے دکان پہ آئے اور انہوں نے ملنے یہ نظرانہ پیچھ کیا یہ کوئی بات نہیں آئے ہیں تو آپ کو کھانا پڑے گا یہ آپ دیکھیں شکرانہ بھائی جان شکرانہ شکرانہ پیار دیکھو یا دیار کسنا اچھا لگا یہ سوچئے یہ پاکستانی کے دکانہ دیکھیں ہم لوگوں کے پاس آگیا کہ یہاں پہ ہم چاہ کریں بات کرنے کی کوشش کریں جیدہ سے جیدہ تر لوگ یہاں پہ ہندی میں بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ پاتے ہیں ہم سمجھ پاتے ہیں ہندوستان ہم انڈیا کا بہت بڑے فین ہیں ہم انڈیا کے بہت بڑے فین ہیں ہم انڈیا بہت مسند ہیں ہم وہاں کے سیریل بھی دیکھتے ہیں اور ان کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ تر کپل شرما کی شوہ دیکھتے ہیں کپل شرما کی شوہ دیکھتے ہیں جب دل خفا ہو جاتا ہے تو کپل شرما کی شوہ دیکھتے ہیں خوش ہو جاتا ہے اچھا تو اپنا دل بہرانے گیاں تو آپ کو ہندوستان سے پیار ہے بہت پیار ہے ہم دیکھیں کہ افغانستان میں آپ لوگوں سے ملنے آئے ہیں باتیں کرنے آئے ہیں خوش ہو رہے ہیں روح لوگوں کو دیکھتے ہیں کچھ اچھا لگ رہا ہاں ہم کو بھی خلوش ہو رہی ہیں کیسے ہمیں لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے سب پیار سے پاس کرنے کو بھی کریں تو یہ احب بولتے ہیں کہ مہر صاحب غو ٹھیک آہا شکریہ کرنا آپ نے پہچہ اِتنا ہمار لے کام ہیں یہ کام آتی ہے شکریہ کرنا موسیقی ہمیں بولے کہ آپ کو روٹنا پڑے گا اور یہ جو کباب ہے کھانا پڑے گا اور ساتھ میں جوز پانی لنگ سارا کچھ ہم نے ارینج کر کے رکھتا ہوا ہم نے انہیں سمجھا ہے بھائی کہ ہمارے پاس ٹائم کافی کم ہے بس آپ کے دکان پہ ویجڈ کرنے کلائے تھے اور بھی کئی ہمیں جانا ہے تو مطلب اکانستان کے جو حسپٹالیٹی وہ نیچ لیول کی ہے اور ابھی ایک بھائی جان اور ملے جو بولے نہیں مطلب یہاں پہ لوگ ہندوستان کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں مجھے ابھی بھی اس بات کا بلیو نہیں ہو رہا ہے کہ افغانستان جیسا بھلک آپ کو جان براحل دیا ہے وہاں پہ اپنے اندین سے اتنا پیار رہی ہے یہ بہت 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 بیار ہوں آپ لوگوں کی محبت میں کائل ہو چکا ہوں اتنا آپ لوگ بائچارہ دکھا رہے ہیں اتنا جب ہم پہلی دن آئیتے ہم کو در لگ رہا تھا ہم عجیب ستا ستا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چاہ ہو گیا یہ در سے آج چھے دن ہو گیا ہر جگل ہو گیا ہمیں پیار عبت اپنے گھر سے کلا رہے ہیں لے جا رہے ہیں کھانا کلا رہے ہیں الگ تا رہا ہوں کہ ہم ہندو تانگ ہیں ہم آپ کے شکر گزارے جب آپ افغانستان آئی اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہم در رہے تھے کیوں ہم انسان نہیں ہیں یہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میں نے تو پہلے بھی آپ کے دوست کے ساتھ میں نے کہا کہ افغانستان اور اندوستان کا دنیا میں مثال دیا جاتے دوست ہیں دوست کا مطلب ہوتا ہے بھائی بھائی ہم آپ کے شکر گزارے جب آپ افغانستان آئی ہم مہمان بن گے بہت شکر گزارے آپ ہم نے بھی کافی اچھا لگا تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے جو بات بولے کہ ہندوستان اور افغانستان کا جو رسطہ ہے وہ کافی پرانا ہے اور اسی کے لیے یہ لوگ کچھنا ہے ملب ان کا ہے کہ آپ آئیے آپ جب روڑ آئیے ہماریا شکریہ بھائیے تو یہ دیکھیں بار بار بینہ بولے منع کرنے کے بات بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اگر ہم اس کو منع کر دیں گے تو یہ لوگ ناراض لگے اپنے کا کا کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی بولا نہیں آپ کو کھانا کھا کے جانا پڑھ لائے گا وزنہ ہم آپ سے ناراض لیں تو یہ ایک ہسپٹالٹی ابھی تک کتنی کنٹری میں میں نے ٹرابل کیا ہے اس میں سے یہ نیچٹ لیو بھارکیوں کو سب زادہ عزت افغانستان میں دی جاتی ہے افغانستان کیا آپ کیوں نے دیکھتا ہے تو یہ ہے گھنے کا جوس جلال آباد شہر کا تو گھنے کا جوس یہاں جیسے ہمارے انڈیا میں گرمی کے سمیہ میں آپ لوگ کو ملتا ہے نا لیسے ہی ہر جگہ آپ کو افغانستان میں سلسل جنہی کا جوز بھی مل جائے گا آج رات ہمارے ساتھ گزار ہوں آرے بھائی جان آپ نے ہمارے ساتھ گزار ہوں ہم نے اتنی اچھی باتیں کریں ہم آپ ہی کم بم کریں گے انشاءاللہ اور پھر ساتھ جائیں گے ہمارے جگہ بارتیوں والا ہمارے جگہ بھی دیکھ لیں گے بلکل بلکل ہم ابھی جائیں گے واپس آئیں گے اگر آئیں گے انشاءاللہ ہمیں دن کھولیں گے دن کھولیں گے پاکستانی جائیں دن کھولا کریں ابھی بھی بلیب نہیں ہو رہا ہے آپ خود ان کے موہ سے آپ نے سنا کہ نہ ہمیں جانتے ہیں بہت جس پانچ منٹ بھی نہیں بات کیے ہوئے اپنے گھر پہ لے جا رہے ہیں بول رہے کھانا کھو گفتب کرو ساتھ میں رو یہ ساری چیزیں ہو کریں جو اس طرح سے آپ کو صرف دکھیں گے یہ آپ دیکھیں مالب ٹک ٹک کے علاوہ اس طرح سے بھی آئی سر بھائی رہے ہیں بہت کی یہ اپنا ڈیویس سوالا بجاز آٹو آپ کو مل جائے گا اب ترانے یہ دیکھیں اپنا بجاز بجاز آٹو آیا ہے آٹو ٹیویس کا بھی ہے بجاز کا بھی ہے ہر ایک طریقے کا ہے بھائی جان دیکھیں مرکستانی انرلچہ پہ نظر ہی نہیں ہے امیلی ہمارے بارے کیا ہے یہی ہے سافی بھائی کے روزن بچپن کے دوسر یارانہ جن کا نام ہے شیرت تو یہی ہے زلالہ باستے آپ کتے سال سے زلالہ باستے ہیں یہی کئی 20 سال سے 20 سال سے زلالہ باستے ہیں اپنا انڈین گردوارا جو آپ نے دیکھا یہ کابول کے گردوارے سے بھی کافی بڑا دیکھ رہا ہوگا تو ایک چلی جلال آباد میں نے آپ کو تلاتا ہے کہ پاکستان کے بارڈر سے کافی کلوز ہے تو ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن یہاں پہ کئی ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سائے ایز اینڈین یہاں پہ رکنا زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم نے بھائی جیادہ رسک نہیں لیا پہلے کے ٹائم پہ کافی پنزابی رہا کرتے تھے وہ پوری جو روڈ آپ کو دیکھیں نا بزار مارکٹ وہ سارے لوگ اپنا بیجنس کاروبار یہاں سے کیا کرتے تھے تو کابول میں اور زلال آباد میں اور مزارے شریف میں پورے افغانستان کا یہ تین اکلوتا ایسا شہر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ انڈین کومیٹی پہلے کے ٹائم پہ رہا کرتے تھے یہاں پہ دیکھتی ہے نا کہ یہاں پہ یہ ایک پنجابی پاچی ہے وہ فیل حال ابھی کیمرے میں نہیں آنا چاہ رہے تھے تو جو سیرت بھائی صاحب ہیں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ جو گارڈ وگر ہے انہوں سے آپ جا کے بات کرو اگر وہ آپ کو انٹری دیتے ہیں تو آپ جا کے اندر جا سکتے ہیں سیرت جی آپ یہ بتائیے آپ نے اس سے پہلے اور کسی انڈین لوگوں سے آپ نے کبھی بات کی یہاں پہ آپ کا تعلقات رہا ہاں ہاں دو یہی جو رہ رہے تھے ہاں یہاں پہ جلالا بات میں ہاں ہاں بہت سارے لوگ تھے یہاں پہ آپ ان سے ملتے تھے بات کرتے تھے بات چیت ادھر کے لوگ جو تھے انڈین کے لوگ ادھر رہتے تھے ان لوگ کے دکانے تھے یہاں پہ کسی چیز کا وہ دندہ کرتے تھے کام کسی چیز کا کرتے تھے ہم ان کو پنچاری کہتے ہیں پنچاری پنچاری مزو یار ہکین گی یہ دوہیا بیچے تھے دوہیا خزیع کا کام کرتے تھے ملحاں ایک دوہیا سو سال سے بھی زیادہ رہے ساتھ یہ سارے انڈین لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے یہ پوری بازار انہی کیا ہوا کرتے تھے انہی کیا ہوا کرتے یہ دکانے ہی ہاں ہے یہ دکانے ہیں یہ انہی کیا ہوا کرتے تھے یہ سارا جگہ وہ انہی کا تھا سارا ملحب ان کا پورا یہ بازار ان کا پورا یہ محلہ ہوا کرتے تھے ہاں Not only this place ہمارے دسٹریک میں بھی ایک جگہ ہے باغ ہندو کے نام پہ اور وہ ادبی اونی لوگوں کے لئے ہیں اگر اونی لوگوں کے لئے یا بزنس کے لئے ہیں اگر اونی کے لئے ہیں فارماوس ٹائپ ہوتے تھے فارماوس ٹائپ ہوتے تھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ مطلب سکھ لوگ چلے گئے ہیں یا آپ کو کسا لگتا ہے یہ لوگ بھی ہمارے کنٹریمنٹ تھے کسی ملکیں تھے کسی ملکیں تھے کسی ملکیں تھے میلادہ ہوا ٹاہاں ہم ان یا بہت زیادہ خدر کرتے تھے اور ایک رلیشنشپ تھا اور اچھا ٹکلوز رلیشنشپ ہاں بہت شوٹوز یہ دیکھوڑا ہے لیکن وہی بات ہے کہ بھائی صاحب اہدر دوستی کا پتہ چلا ہے مجھے تو آج صحیح پتہ چلا ہے کہ دوستی کیسی آپ کی ایسی ہوتے ہیں اپنے گھروں میں رہنے کا بول رہے ہیں اپنے پاس بلا کر کھانے کھلانے کا بول رہے ہیں اور کباب اگلے اس کو فری کھلا رہے ہیں جوس اس کو فری پلا رہے ہیں مجھے شاک معاملہ لگا کہ بجاج اور ٹی وی ایس کے آٹو رکشے تھے اخوانستان میں گھوم رہے ہیں اور وہ بھی ایک دونی لمی لمی لائنے لگی ہوئی ہیں مجھے آج یہ بات پتہ لگی ہے پہلے میں سوچتا تھا کہ سارے پاکستان ہی ہوں گئے پاپا پاکستان ہی کدھر ہیں وہ یہ جو بناتے ہیں چینجی چینج مینگ جی تو یہ سارے چینہ یہ ہے ہمارے پاس تو چینہ کے پاکستان کے گاز ہیں چھوڑا بھوتا جھوڑا موڑا جو نٹ مٹ میں تو شاک کر رہو تمہاری بات ٹھیک ہے بجاج کے اور ٹی وی ایس کے رکشی بیٹ انڈیا وہاں پر گھوم رہے ہیں اور آپ نے بولا نا خوانیوں کے دل بہت بڑھے اس لیے پیار دکھاتے ہیں یہ صرف بھارت کے لیے پیار ہے پاکستانی وہاں پر جائے نا وہ جو کباب اللہ تھا انہی کے ہاتھ کاٹ گئے نا انہی کے کباب بنا کے دے گا وہ دیکھنا اس کو کباب کیسے دی ہے موفر وہ ساتھ بولتا ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بولتا ہے بیٹھو لسی پانی ہر چیز آزار ہے کوئی بولتا ہے کہ میرے پار ٹائم نہیں یہ ٹائم کام ہے پھر کس ٹائم پہ آئی اور ایک بندہ جب ملا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں بھارت کا بہت بڑا فین مجھے انڈیاں لوگ بہت زیادہ پسند ہیں اور اگر ہم لوگ کبھی کبھی بور ہوتے ہیں تو کپل شرما کا شو دیکھتے ہیں یہ دے تاکہ ہماری بھوریت حتم ہو جائے بڑا پیار ہے وہ وجات دے کوئی گنے کا جوس ہوتے پہلا رہا ہے کوئی گھر رہنے کے لیے کہہ رہا ہے ہاں ہمارے ساتھ گھر خود اور روک کہتا ہاں روٹی کھاتے ہیں ہاں ایک چانچہ ساتھا جیسا تھا وہ داڑی والا وہ بہتا ہاں روٹی کھاتے ہیں یہ تھے کتنا پیار انڈینز کو کرتے ہیں یہ بھائی صاحب اور اس بندے نے صحیح بولا جو گنے کے جوس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی بھارت اور اغوانستان کی دوستی کی اگزیمپل پوری دنیا دیتی ہے اور واقع میں یہ باد ساتھ جہا کہ اغوانستان جو بھارت کی دوستی ہے وہ یقین مانو اس دنیا میں اگزیمپل کہیں ملتی ہی نہیں ہے یہ تمہاری بات ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے اغوانستان اور انڈیا کی دوستی یہ بہت بڑی بات اگزیمپلیں دیتی ہے دوستی ہو تو اغوانستان اور انڈیا جیسے دوستی نے ہو ستی جنشہ آج جنڈہ لہ رہاتا اور ریسپیکٹ نہ کرتے تو وہ جنڈا لہراتا ہے وہ دنیا میں مثال قیم کر دیتا ہوتے گی بھارت کا جنڈا لہراتا تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی صرف اوہانی لوگوں کے اس پیار پر جو انڈیا پر لیکن انڈیا لوگ بھی پیچھے نہیں انڈیا لوگ میں کہتا ہوں کہ ہزار گنا زیادہ پیار دیتے ہیں میں دیکھا ہے نا سارا میدان میں آئے ہیں صرف ایک اوہانی بندے کے لیے آپ کی کیا تھوٹ اتنی ویڈا آدم کرتے ہیں